اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس سب دنیا بسے ہمارے تمام بیوبرز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 ملکم تو دوستو کل ہے کاروباری ہفتے کا دن اور میں نے آپ سے صبح کی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں رات کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پرائس ریجیکشن آج کا سیشن دیکھنے کے بعد کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب جو سیشن شروع ہونے والا ہے یعنی کہ صبح کے مطابق ایوننگ کا اس میں مارکٹ نے یقیناً ایک نیا ہائی لگانا ہے یاد رکھئے گا اب اگر ایک ڈالر بھی مارکٹ اگی جاتی ہے تو وہ ایک نیا ہائی لگاتی ہی چلی جائے گی لہٰذا یہاں پر دوستو جو کیپلائزیشن ہے اس کے اندر ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے تقریباً گیارہ سے پندرہ بلین ڈالر کا اس کے بعد یہاں پر اب انتظار ہے دوستو پرائس کریکشن کا مارننگ سے پہلے مارکٹ بڑی زبردست خطرناک ہونے والی ہے فیفٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی سیون پر ڈومیننس ہے کول ملا کر اس وقت ڈومیننس جو ہے دوستو وہ پوائنٹ تھٹی پرسنٹ یہاں پر تھوڑا سا سٹرونگ ہوا ہے کیونکہ صبح کے اگر ہم بات کریں تو ہم ایک ٹائم پر فیفٹی سیون پوائنٹ نائنٹی پر پہنچ چکے تھے تو ابھی مارکٹ تھوڑی سی ریورسل ہویا اور ڈومیننس بہت زیادہ ہائی ہے مارکٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بٹکوائن نے یہاں پر اکاسی ہزار کا ہائی لگا دیا ہے کچھ ایکسچینجز کے اوپر بٹکوائن کا ہائی ابھی بھی ایٹی وان تھاؤزن نہیں ہے تو چلیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اب ریکارڈ پر ریکارڈ ہی بننے ہیں ہائی پر ہائی ہی لگنا ہے تو اگر ہم یہاں پر بات کریں ایتھریم کی تو دوستو ایتھریم بہت زیادہ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اکتیس سو اس کے کوئی پرائز نہیں ہے باتیس سو اس کے کوئی پرائز نہیں ہے آپ کے پاس ایک اپیچونٹی ہے میں سٹارڈ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ ایتھریم کو سپورڈ میں بائے ابھی بھی کر سکتے ہیں سلوٹ کی شکل میں یعنی کہ جسے ہم موسٹلی سٹیپ بائی سٹیپ کی بائنگ کہتے ہیں یقینا جنہوں نے چوبی سو پچاس کی بائنگ کی تھی وہ یہاں پر اپنی ٹریڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن اب ایک بہتر وقت ہے کہ ایتھریم کو سٹیپ میں بائی کیا جائے مطلب اس کی تھری تھاؤزنڈ اگر ریل اماؤنٹ ہے تو آپ کو تھری تھاؤزنڈ کا ایک ساتھ بائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کا ون تھرڈ بائے کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ ان دوستوں کے سوالوں کے جوابات ہیں جن کے سوالات تھے تو اسی ہزار کے نسبت اس وقت ایتھریم کے پرائز کیا ہونے چاہیے پہلا یہ سوال ہے دوستو اور دوسرا ہے ریجیکشن کا ریجیکشن کا تو میں آپ کو آگے جال کر کے بتا دوں گا اب یہاں پر ایتھریم کے اوریجنل پرائز بنتے ہیں دوستو کم ہو بیش تھرٹی ایٹ ہنڈرڈ اڑتیس سو ٹھیک ہے لیکن ابھی کیونکہ صبح پرائز ریجیکشن آنے والی ہے تو اسی لیے ہم پھر بھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے ایتھریم کی یہاں پر پینتیس سو کی اگلی جو بازی ہوگی وہ بڑی نورمل سی ہوگی بہت نورمل سی ایٹی تھاؤزن کے اکورڈنگ تو ایتھریم یہاں پر پانچ ہزار پر بھی پہنچ جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن میں کہوں گا کہ ایتھریم ابھی بھی دو ہزار ڈالر انڈر ویلیو ہے سو گائز ایٹس اپورچونٹی آپ نے کیسے اسے یکلائز کرنا ہے جن میں رکھئے گا اور ایک آپ کو میں ڈسکلیمر وارننگ سب کچھ یہاں پر دینا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت کوئی ہمارا ایک ویور نہیں ہوگا جو گھاٹے میں ہوگا سارے یہاں پر ٹرینڈ نکال رہے ہیں اپنی جو پرافٹ ہے اسے گریب کر ہی جا رہے ہیں دیکھیں دوستو جس طرح مارکٹ میں پمپ آیا ہے اسی طرح لیکویڈیشن بھی آنی ہے یہ دیر سے آ سکتی ہے لیکن آنی ضرور ہے ہو سکتا ہے یہ آج صبح ہی آ جائے میں ہو سکتا ہے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں سن لیجے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسے آنے میں کچھ وقت لگ جائے تو دیکھا کیا جائے گا کہ پلڑا کس کا باری ہے پلڑا مطلب میں بتا دیتا ہوں اوپن انٹرسٹ کی جو ٹریڈز ہوتی ہیں لیورج لے کر جو اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں موسٹلی ٹریڈ کرتے ہیں فیوچر ٹریڈ میں یہ ان کے لیے ایک تھریڈ ہے یاد رکھئے گا یہ آنا ہی آنا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سٹارٹ کی چار منٹ کی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو یہاں پہ انفرومیشن دے دی ہے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بہت اہم ریکویسٹ ہے کہ ایسے موقع پہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کوئی بگنر خوش فہمی میں آ کر غلط ٹائم پہ انٹری لے کے اپنا نقصان نہ کر لے تو دوستو جتنی آپ شیئرنگ کریں گے اپنے فرنڈ سرکل میں جہاں پر بھی ان کو یہ فائدہ پہنچ جائے گا کہ وہ اس بھڑتی ہوئی مارکٹ میں غلطی کرنے سے بچ جائیں گے آپ ہو سکتا ہے نقصان اٹھا چکے ہوں مارکٹ میں آپ پرو کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ بگنر کو مارکٹ کے اندر کبھی لوس نہ ہو وہ ہمیشہ مارکٹ کے بھڑتے ہوئے پرائزز کو دے کر لالچ میں آ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ میرا تھریڈ آپ کو اسی ہزار کی وجہ سے ہے جو مارکٹ نے آج اکاسی ہزار کا ہائی لگا دیا ہے صرف اس کی وجہ سے میں اپنی کمیونٹی کو الٹ دے رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہیں یوں نہ ہو کہ آپ بعد میں کہیں کہ عثمان بھائی کم از کم ہمیں الٹ تو دے دیتے تو دوستو میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے آپ آپ کا کام ہے اب آتے ہیں دوستو سولانہ پہ سولانہ کی ہماری آج کی سپورٹ تھی 200 جو میجر سپورٹ تھی اور رزسٹنس 204 سولانہ نے ہمیں یہاں پر ایک میجر ہائی دیا وہ ہے دوستو پندرہ کا یعنی کہ دوستو تین سے سیدھا سولانہ دوستو پندرہ پہ پہنچا بارہ ڈالر کی یہ ٹریڈ تھی نیکسٹ ٹویلو اور کے لیے یہاں پر سولانہ کی سپورٹ ریک گی ٹو او فائف ٹو ٹو تھرٹین بی این بی کی یہاں پر دوستو ہماری آج کی سپورٹ تھی چھ سو آٹھ سے چھ سو سینٹس بی این بی نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن کوئی اتنا بڑا پمپ بھی نہیں دیا البتہ یہ ٹریڈ آج اوز نہیں ہو پائی ہوگی بی این بی کی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر تھوڑی سی موڈیفکیشن کریں گے اپنے ٹارگٹس میں اچھا یہاں پر دوستو بی این بی کی اب جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے چھ سو اکیس کی میکس رزسنس چھ سو پنتالس کی آگے بڑھتے ہیں دوستو ویورز کے کچھ سوالات تھے کہ ڈوج کوئن کو کیا یہاں پر یوٹلائز کرنا چاہیے قائز ایک بات آپ اپنے ذہن میں ابھی سے رکھ لیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈوج کوئن کو ہم جس ریٹ پہ بائک کر چکے ہوئے ہیں وہ ریٹ پندرہ سنٹ کا تھا آج ڈوج بہت پیک پہ ہے لیکن سوال دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کیا ڈوج کو بائک کیا جائے تو دوستو ڈوج جہاں پر کریش ہوگا وہاں پہ بائک کیا جائے اب تو فیلال وہ پمپ ہو رہا ہے میں یہاں پر ذرا سا بھی متفق نہیں ہوں البتہ آپ چھوٹی سی ایک انٹری لے سکتے ہیں اپنی دل پر شوری کرنے کے لیے لیکن بڑی انٹری کی یہاں پر پوزیشن اب رہی ہی نہیں اب آتے ہیں ایکس آر پی پہ سارا دن دوستو مارکٹ کے ٹوکنز پمپ ہوتے رہے لیکن ایکس آر پی کوئی خاص پمپ نہیں ہو سکا اور ایکس آر پی کی سپورٹ رہی پوائنٹ فیفٹی ایٹ ٹوئنٹی کی لہذا نیکسٹ ٹویلو آر کے لیے یہاں پر ایکس آر پی کی جو سپورٹ رہے گی گائز وہ ہے پوائنٹ سکسٹی ٹوئنٹی کی اور میکس ریزسٹنس پوائنٹ سکسٹی ٹو فیفٹی کی یہاں پر دوستو میں صبح آپ کے ساتھ ایویکس شیئر کر چکا ہوں اس کمیونٹی کے لیے جو لونگ ٹرم کے لیے بائن چاہتا ہے تو دوستو ایویکس اس وقت تقریباً ایک سے دو ڈالر پمپ ہو چکا ہے ابھی ہم اسے مزید ہولڈ کریں گے بی سی ایچ کی دوستو آج کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی چار سو انتیس کی آپ کو بتایا گیا تھا کہ بی سی ایچ آپ کو گلے دو کھنٹوں میں چار سو انتیس پہ اگر اپنی سپورٹ بھی کرتا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو یہ چار ڈالر کا لو دے گا ہنڈرڈ پرسنٹ یہاں پہ بی سی ایچ نے اس طرح ہی کیا اور چار سو پچیس کا ایک ٹائم لو دے کر کہ بی سی ایچ اب پہنچ کیا ہے دوستو قریب فور ففٹی تھری پہ تو لہٰذا نیکسٹ ٹوالو آر کے لیے یہاں پر بی سی ایچ کا اپ مومنٹم بہت زیادہ بنتا دکھائی دے رہا ہے الوطہ بی سی ایچ کی یہاں پر سپورٹ رہے گی فور تھرٹی ایٹ میکس ریزسٹرس فور سکسٹی فائف کی سوئی ٹوکن نے یہاں پر دوستو تین ڈالر جیسا مارک جو ہے اب بھول کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ مزید اپنے آپ کو نئے ٹارگٹ کے لیے تیار کر رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر سپورٹ رہے گی ٹو پوائنٹ نائنٹی اور میکس ریزسٹرس ٹھری پوائنٹ ٹین کی پولکاڈوٹ کی آج ہماری انٹری تھی دوستو چار اشاریہ اسی کی پولکاڈوٹ نے ہمیں یہاں پر لو دیا فور پوائنٹ ایٹی ایٹ کا ہماری دوستو پولکاڈوٹ میں ہوئی انٹری اور ہائی وہی رہا جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا کہ اگلا ٹارگٹ پولکاڈوٹ کا فائیو ڈالر پلس ہے تو پولکاڈوٹ نے ہمیں پانچ اشاریہ سنتالس کا یہاں پر ہائی دیا اب پولکاڈوٹ ٹوٹ رہا ہے لہذا امید کی جا سکتی ہے کہ پولکاڈوٹ آپ اپر ہینڈ رہنے والا ہے یعنی کہ اس کی یہاں پر سپورٹ رہے گی پانچ اشاریہ اٹھارہ سے پانچ اشاریہ پنتالس ناؤ نیئر پروٹوکول دونوں سیملر پرفارمس پہ رہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہمیں چار اشاریہ اٹھتر یا اسی پہ نیئر پروٹوکول لوئر سائٹ پہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس میں ایک اچھی ٹریٹ دیکھنے کو مل جانی ہے ایسا ہی ہوا دوستو نیئر پروٹوکول نے ہمیں ایک اچھا انٹری کا موقع دیا اور اس کے بعد نیئر پروٹوکول چار اشاریہ چورانوے سے فلحال اوپر نہیں جا سکا لہذا ہم نے اس میں سے ٹریٹ جنریٹ کی صبح کے لیے نیئر پروٹوکول ایک آئیڈیل پوزیشن والا ٹوکن ہوگا سپورٹ ٹریڈر کے لیے البتہ اگر آپ یہاں پر چار اشاریہ ستر کی ایک انٹری بنا بھی لیتے ہیں تو سیکنڈ کا انتظام اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا یونی سویپ یونی سویپ کی دوستو ہماری آج کی سپورٹ تھی نائن او فائف یونی سویپ نو اشاریہ تیرہ کا ہمیں لو دینے میں کامیاب ہوا ہمارا یہ ٹارگٹ ہنڈرڈ پرسنٹ یوٹلائز ہوا ٹھیک ہے ہائی رہا یہاں پر یونی سویپ کا دوستو نو اشاریہ باسٹھ کا پچاس سنٹ کی ہم نے ایک بڑی ٹریٹ جنریٹ کر لی ہے نیکس ٹوالوار کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونی سویپ ہمیں نو اشاریہ تیس تک کا لو دے سکتا ہے یہ فرسٹ ٹیپ ہوگا اور ایگزٹ نو اشاریہ پیسٹھ تک کی پیپے میں بھی دوستو ہماری ٹریٹ جنریٹ ہو گئی ہمارا آج کا ٹارگٹ بھی کامیاب رہا جو ہم نے یوٹلائز کرنا تھا فور زیرو الیون ٹین کا فور زیرو الیون ٹین کو حاصل کر لینے کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپے پھر سے بڑا پم لکھا کے ڈاؤن کر رہا ہے تو آپ اسے ٹارگٹ کریں گے فور زیرو الیون نائنٹی پہ مزید مارکٹ کی اگر ہم پوزیشن دیکھیں اس میں لو لیول پہ ابھی بھی ہے رینڈر اور دوگ ویڈ ہیٹ خیر رینڈر کی ہماری آج کی سپورٹ تھی پانچ اشاریہ اٹھائیس فائیو پائنٹ ٹونٹی ایٹ اور ہمیں یہاں پر دوستو جو رینڈر کے اندر لو دیکھنے کو ملا وہ اگزیکلی ہماری پرفارمنس کے مطابق تھا اور ہمیں اس میں تقریباً ستائیس سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے نیکس ٹویل وار کے لیے یہاں پر رینڈر کی سپورٹ ہے دوستو پانچ اشاریہ پچپن کی تین ایسے ٹوکن ہے دوستو جس میں ہماری انڈری نہیں ہو سکی ان میں اسے ایک ٹیا بھی ہے ٹیا کی ہماری آج کی سپورٹ تھی پانچ اشاریہ تیس سے پانچ اشاریہ پینتیس اور ٹیا اس سے زیادہ دوستو نیچے نہیں جا سکا کس سے نیچے نہیں جا سکا پانچ اشاریہ چھالیس سے یہ ایک گیارہ سنٹ کا گیپ تھا اسی لیے میں اسے کنسیدر نہیں کرتا کہ یہ یوز ہوا ہے البتہ یہاں پہ ٹیا کی جو سپورٹ رہے گی دوستو وہ پانچ اشاریہ پچاس کی ہوگی سپورٹ کے لیے اب آتے ہیں ایف ٹی ایم پہ this is the second last ایف ٹی ایم میں گائز ہم نے جو آج کی پرفارمنس دیکھی مارکٹ کے اندر وہ تھی اس کا سب سے بڑا لو تھا پوائنٹ سیونٹی سیون ٹھنڈڈڈڈ ک ہائی تھا پوائنٹ ایٹی ٹو فورٹی کا تو ہم ایف ٹی ایم کو اب فیلحال اپنے انیلسز میں توپارا ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف ٹی ایم یہاں پر ہمیں پوائنٹ سیونٹی نائی فٹی کے گئر رزسٹرس نہیں دیتا تو آپ پوائنٹ سیونٹی ایٹ تھرٹی تک کا اس کے اندر ایک نورمل لو دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلے رزیسٹرس ضرور دیکھ لیجئے گا بنا رزیسٹرس دیکھیں اگر آپ نے جمپ لگائی تو یقین کیجئے گا آپ لوز کر بیٹھیں گے اب آتے ہیں دوستو بی جی پی پہ ہماری بی جی پی کی آج کی سپورٹ سی وان پوائنٹ ٹوائی سے وان پوائنٹ سٹی دو ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے بی جی پی کو اسی طرح ہی یوٹلائز کیا آپ نے اس کی ایکوڈیسی بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ ضرور جاک کے فالو کرنی ہے یعنی کہ وان پوائنٹ ٹوائی سکس کا لو رہا اور وان پوائنٹ ٹوائی وان کا ہائی اس وقت بی جی پی اچھا خاصہ بام کر رہا ہے لہٰذا فوراں لونگ سکویز چھوٹ سکویز بھی کر رہا ہے تو ادھر بی جی پی کی سپورٹ رہے گی وان پوائنٹ ٹوائی فور اور میکس ریزرسنس وان پوائنٹ ٹوائی فائی کی لاسٹ میں دوستو میں آپ کے ساتھ کور ٹوکن کو ڈسکس کرتا ہوتا ہوں اور LDO کو تو یہاں پر LDO نے بھی ہمیں ٹریڈ دی دوستو ہم اب LDO کو یہاں پر فیوچر ٹریڈ میں یوٹلائز کریں گے لیکن ایکوڈیسی ہم نے فالو کرنی ہے بنگ ایکس کی اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی ٹوکن شیئر کی ہیں وہ سارے ہم بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ یوٹلائز کرنے والے ہیں یہ ایک ادت ٹوکن ہوگا دوستو جو بنگ ایکس پہ ہے تو ہماری اینٹری ہے دوستو LDO میں 1.29 کی ٹھیک ہے جی 1.29 کی اینٹری ہے exit ہے ہمارا 1.40 کا اور یہاں پر ہم stop loss رکھیں گے minimum 1.12 کا تو یہ چیز آپ نے اپنے زیر میں رکھنے ہیں بڑھتے ہیں بیٹی سی اتھیرم کی کنیل چارٹ کی طرف so guys now we are in the chart of بیٹی سی تو آپ باری ہے دوستو price rejection کی دیکھیں guys market مسلسل پمپ ہو رہی ہے صبح جب میں نے آپ کے ساتھ market discuss کی تو ہم تھے 79,000 flat پہ آپ کو بتایا گیا کہ ہمیں 79,000 650 پہ resistance 80,000 میں آسانی سے لے جائے گی تو دوستو ایسا ہی ہوا market نے 81,000 کا high دیا ہے اور آپ یہاں پر down کر رہی ہے تو دوستو یہاں پر بیٹی سی کی price rejection ہوگی صبح 81,750 81,750 اگر ہم صبح 81,750 کو 30 منٹ کے لیے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ market کر جائے گی پمپ لیکن اگر 81,750 پہ جا کے market زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی ایک candle بنانے میں بھی ناکام ہوئی تو دوستو یہ market گر جائے گی اور پھر اس کی جو support ہے یہاں پر وہ 80,000 کی بن کے سامنے آئی ہے اچھا یہ بات تو دوستو clear ہو گئی اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہم نے یہ بڑھنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ market کی جو correction ہوگی وہ کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں دوستو جب جمعہ فرائیڈے کی closing ہوئی تھی تو یاد رکھے گا bitcoin 75,500 پہ تھا 75,500 اور 81,000 میں تقریباً کل ملا کر کے دوستو 5,500 ڈالر کا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے تو دوستو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر price correction آئی تو market ہمیں 77,500 تک کا low دے گی اگر صبح ہی آگئی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح نہ آئے second trading session کے اندر آئے صبح کی جو آج جو پورے دن کی جو candle ہے دوستو وہ bullish مارو بودو ہے کافی strong ہے اور behind the screen ایک bullish inverted candle مار رہی ہے جو price reversal کر رہی ہے تو یہاں پر جان بسی ہے دوستو market کی 80,000 کے level پہ suppose اگر ہم 79,250 79,350 بے چلے جاتے ہیں تو پھر market جو ہے وہ تیاری کر لے گی price correction کی تو یہ level up اپنے ذہن میں رکھئے گا helpful token ہے ہمارے لئے یہاں پر Uniswap Solana اور ABD بڑھتے ہیں ایتریم کے candle chart کی طرف now we are on the chart of ایتریم دوستو صبح ہم 3,180 بے تھے اور second trading session کے لئے ہماری تیاری تھی 3,190 کی ایسا ہی ہوا آپ کو بتایا گیا تھا کہ market 32,40 تک کا high دے سکتی ہے یعنی کہ 32,40 سے 32,60 ایسا ہی ہوا دوستو اور اب market تھوڑی reversal ہو رہی ہے تو یہاں پر ایتریم کی support ہے دوستو 3,200 اگر ہم اس سے دن کا آغاز کرتے ہیں تو آسانی سے ایتریم 31,50 تک کا لو دے دے گا لیکن اگر ہم 32,30 32,45 سے دن کا آغاز کرتے ہیں تو 32,90 is the next high یاد رکھئے گا helpful token ہے LDO OP BGP سو گائز صبح تک اللہ حافظ